عمل کرنے والا سواب کے امید رکھتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے تو آدمی نماز پڑھتا ہے پانچ ٹائم کی اب وہ چاہتا ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے سواب بہت زیادہ ملے پڑھو تمہیں پانچ وقت کی نماز لیکن سواب مجھے زیادہ ہونا چاہیے کتنہ زیادہ ہونا چاہیے پلے پانچ گناہ تو ہو کم سے کم جتنا پڑھ رہا ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑھے گا کہ اب وہ یہ تو ایسا تو نہیں کہ پھر پچاس نماز پڑھے تو اس سے اچھا ایک کام کرے کہ پانچ لوگوں کو بجی سے جوڑ دے پانچ لوگوں کو نمازی بنا دے جو نماز نہیں پڑھ رہے تو اس نے بلایا تو اس کے اندر اس کا حصہ ہے اللہ کی حصہ کی کم ہی نہیں اللہ جتنا اس کو دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا دے دے گا تو اس کو یہ مل جائے گا اور اس کے بعد میں پھر دس گناہ توڑ جاتا ہے پانچ سو ہو جائے گا تو یہ ہے کہ وہ اس کے لئے کیا کرنا پڑھے گا اس کسی کی اصلاح کرنی پڑے گی مسلمان کی کسی کو دعوت دینی پڑے گی تاکہ وہ اس کو نماز کا پابند بنا دے اور اسی طرح تمام چیزوں کو ملے تھے نماز کی بات ہے اسی طرح توہید کی بات ہے توہید اگر کسی کو سمجھا دیا عقیدہ درست کر دیا جتنے عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا اس طرح کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو روزہ کے بارے میں اس کو سمجھا دیا جکات نہیں دیتا تھا تو جکات اس کو دینا سکلا دیا کوئی مال ہونے کے بعد حج پہ نہیں جا رہا تھا تو اس کو انہیں حج کے بارے میں بتایا تو وہ چلا گیا تو اس سارے کے سارے اس کو اس میں فائدہ دیتے ہیں تو نیکی جو ہے یہ اس طرح سے بڑھا ہی جا سکتی ہے لیکن نیکی بڑھانا آج ہم دیکھتے ہیں تو نیکی نہیں بڑھا ہی جاتی لوگ کیا کرتے ہیں مال بڑھانے میں لگے کہ مال بڑھانا ہے نیکی نیکی کہاں بھی دیکھتو رہی نہیں سامنے مال دیکھتا ہے مال دیکھتا ہے ایک گاڑی آگئی دوسری گاڑی آگئی کار آگئی بنگلہ بن گیا اس کے اوپر ایک اور بیلڈنگ بن گئی دکان کی چار دکان ہو گئی تو مال تو دیکھ رہا ہے لیکن وہ اللہ نیکی کرتے ہیں دیکھتے نہیں رہے تو آدمی یقین نہیں کرتا کہ کیا نیکی ہے لیکن اصل جانے والی کیا چیز ہے مال تو جانا نہیں ہے مال تو آپ کے پاکٹ میں جو بھی ہوگا جب آپ مریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے جو بچے ہیں اس کے رشتہ دار سب نکال لیں گے وہ اس کو ایک روپیہ بھی نہیں لے جانے دیں گے کہ چلے ایک روپیہ تو جان دو اس ساتھ میں وہ بھی نہیں جانے دیتے وہ بھی نکال لیں گے تو جانا ہی نہیں ہے مال خواتین بھی جو ہے گہنے کے لیے وہ کرتے نہیں تھے گہنے کپڑے یہ بھی چاہیے یہ چین ہونا چاہیے یہ ہار ہونا چاہیے نہیں چاہیے یہ ایرنگ یہ وہ لیکن یہ سب نکال لے گی ان کی رشتہ دار اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی ماں اگر وہ مر جائے گی تو سب نکال لیں گے کچھ بھی نہیں جائے گا ساتھ تو جانا اصل نہیں کی عمل جانا ہے اس کے ساتھ میں اور قبر کے اندر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر مردے کو دھپن کر دیا جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں تو منکر نقیر آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہی کہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس سے سب وہ اس کے بعد میں پھر ایک شخص آتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں اتنا خوبصورت سکتے وہ آتا ہے اور اس سے وہ پوچھتا ہے وہ اس کو آ کر خوشکبری دیتا ہے کہ یہ شخص ترے لیے خوشکبری ہے کہ تو جنت پہ جانے والا ہے ترے لیے خوشکبری ہے تو وہ کہتا اس کی شکل دیکھ کر کہتا ہے وہ مردہ دفن ہوتا ہے میت اس سے کہتی کہ اے شخص تو کتنا خوبصورت ہے وہ تیرے کو خوشکبری دینے کے علاوہ تو کچھ کام ہی نہیں کر سکتا تیری شکل سے خوبصورتی تاپک رہی ہے تو خوبصورت ایسے ہی تو خوشکبری دینے والا ہی ہے ترے کوئی بنائی اس لیے گیا پھر شکل یہ سی ہے تو کہتا ہے تو ہے کون تو بلے میں تیرے نیک آمان اور وہی اگر وہ بد ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ایک بورا انتیا ہی ڈراؤنی شکل کا ایک بندہ جو آتا ہے اور آ کر جو ہے اس سے پھر اس سے پھر وہ کہتا ہے کہ تیری لیے دیکھو جہنم اور تو اس میں جانے والا ہے تو اس کی شکل دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے تیری شکل کتنی بدصورت ہے کتنی خطن نا کہ تو اسی لائے کے لوگوں کو بری خبر دے تو وہ کون ہوتا ہے کہ بلے تو کون ہے وہ لے میں تیرے برے آمان تو ہم کو کہے کہ نیکی کمانے کے اندر لگنا چاہیے نیکی اور سب سے اچھی نیکی ہے کہ ایک آدمی کے جریے سے ایک آدمی اگر کوئی اپنی اصلاح کر لے اسلام کو قبول کر لے یا اپنی اصلاح کر لے مسلمان ہے تو تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے یہ دنیا جہاں سے بہتر ہے یعنی اتنی بڑی اس کے لئے نیکی ہے تو اس کے لئے ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور دعوت ایسا کام ہے کہ اس کے لئے وقت نکالنے کی جورت پڑتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے آدمی سوچے دعوت کرنے جاؤں گا تو پیسہ بھی لگے گا یہ لگے گا ہو نہیں اس سے صرف وقت چاہیے وقت آپ کے پاس میں ہے تو آپ دعوت دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو وقت نکالنا چاہیے چاہیے جیسے نکالنے چاہیے روج ہو سبتہ میں ہو کیسے بھی ہو اور ہم کو اس میں اس کے اندر جو ہے دعوت کی شروعات کرنی چاہیے سیکھنے کے لئے گھر والوں کی اصلاح کریں سب سے پہلے کہ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کا نیچر کس طرح سے وہ سمجھتے ہیں دوسرے تمام کام ان کو ہم سمجھاتے ہیں بچے کو بیوی کو بھائیوں کو ہمیں معلوم ہے بچپن سے ہمارے ساتھ میں پلے بڑھیں ان کو کیسے سمجھا جائے گا تو وہاں سے شروعات کریں ہمیں معلوم ہے